تو آج ہم آپ کے شارع شیئر کرنے جا رہے ہیں ہری میرچ کا گو سالن بہت ہی کم انگیریان سے بہت ہی جھڑپٹ بننے والی ریسپی ہے ایک بار آپ بھی ٹرائیز ضرور کریں میری ویڈیو پسند آئے تک سے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی ایک بار آپ بھی ٹرائیز ضرور کریں چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا کوکر چڑھا دیا ہے اس میں چھا ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا بھرام ہو جائے گا تو اس میں ہم تین پیاج سلائسز میں کٹ کی ہوئی اور ایک تش پتہ ڈال دیں گے ڈال کے چلاتے میں اچھے سپرائی کر دینا ہے ہمیں پیاج کو بہت زیادہ لائل نہیں کرنا ہے ہمارے پیاج کو کلر بدلنے لگا ہے اب اس میں ہم کچھ خڑے مسائلے ڈالنے گے ہم نے ہاپ ٹیسٹون جیرہ دو لاؤنگ ایک چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی پانچھے دانے مریج کے دو دانے گویں شٹک ڈال چلنے کی ہے مطال کے اچھے سپرائی کر دیں گے تاکہ ہمارے پیاج میں اور تیل میں مسائلو کا فری بڑا جائے اب اس میں ہم گوز ڈال لیں گے گوز میں اچھے سپکا لیں گے گوز میں اچھے سپکا لیں گے گوز میں اچھے سپکا لیں گے گوز میں سپکا لیں گے آپ کو سپکą لیں گے آپ کو سپکا لیں گے گdat ٹ آپ آپ جات ہماری گلسن کو بھون لینا ہے ہماری گلسن بھی بہت اچھی سے بھون گیا ہے کچھاپن سب چلا گیا ہے اب اس میں ہماری گلسن 1 تی سپون ہلدی پر ڈال دیں گے ڈال کے چلاتے ہوئے اس کو بھی اچھی بھون لینا ہے 1 تی سپون دھنیا مسالوں کو چلاتے ہوئے بہت اچھی سے بھون لینا ہے ہماری مسالے بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہماری گلس پانی ڈال دیں گے ہماری گلس پانی ڈال دیں گے ہماری گلس پانی ڈال دیں گے جتنا آپ کا گلس پانی ڈالنے کیلئے پانی لے گا تو اچھے سے چلا دیں گے اور لیڈ لگا دیں گے 2 سیٹی لگا لیں گے 5 منٹ میڈیم ڈو لو فلم پہ پکا لیں گے جب تک ہماری کوکر نے پریشر لگ رہا ہے تھوڑا سا گری کا برادہ ہے اس کو ہلکا سا تاوے پہ روشٹ کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے اور 1 ٹی سپون پستک دانا دونوں کو ہمیں ہلکا سا روشٹ کر لیں ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے ہلکا سا روشٹ کر لیں بہت زیادہ نہیں ہمارا بہت اچھے سے روشٹ ہو جاتا ہے اوہم نے پھلیم کو بند کر دیا ہے یہ ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں گے ہمارا مسالہ ٹھنڈا ہو جائے ہمارے کھوکر کے پیشن نکل گیا ہے چلی دیکھتے ہیں ہمارے گوز کو کیا حل ہے ہمیں یہ سب کو اچھے سے بھون لینا ہے ہمارا گوز بہت اچھے سے پک گیا ہے ہمیں سب مسالوں کو چلا دیں اب اس لئے ہم دو ہری مرچیں باری کرتی ہوئی ڈال دیں گے ہمیں ہری مرچوں کو چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لینا ہے اب اس لئے ہم ایک کپو بھی بہت ڈال دیں گے اور تین ٹیبل اسپون ہے اسپون جو ساکتے ہیں فلیم کو ہمیں لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پہ ہمیں ڈال دیں گھون لینا ہے فلیم ہمارا کھائی رہ گا تو ہماری تیری جو ہے دانی ڈال جائے گی فڑ جائے گی دو فلیم پہ ہمیں بہت اچھے سے اس کو بھون لینا ہے چلاتے ہوئے بہت اچھے سے بھون لینا ہے ہمارا دہی مسالوں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے ہمارے دہی تیل مسالوں نے تیل پھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم جو ہم نے گیری فوستگدانا اور ہری میچوں کا پیش بنایا تھا اس کو ڈال دیں گے ڈال کی اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے یہ ہمارے ہری میچوں کا گوش ہے اس لئے ہمیں میچوں کا پیش ڈالنا ہے اس میں بہت اٹیشتی لگتا ہے یہ کھانے میں ایک بار آپ لوگ بہرو ٹرائے کریں میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگیں اس کو بھی چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لیں ہمارے سبھی مسالے بہت اچھے سے بھون گیا ہیں بہت اچھی بھون میں سے آ رہی ہے اس میں ہم ہاتھ گراز پانی ڈال دیں گے گریوی آپ اپنے ہساپ سے لگا سکتے ہیں ہمیں گریوی تھوڑی ٹھیک ہی اچھی لگتی ہے اور اس کی گریوی ٹھیک ہی رہتی ہے بہت جاندہ ہمیں اس کو پتلا نہیں کرنا ہے ہمیں ہاپ دلاز پانی ڈال دیا ہے ہاپ ڈی سپن گرم مسالہ ڈال دیں گے ہمیں بہت زیادہ گرم مسالہ نہیں ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے ہرے مرچوں کا بوس ہے اور ہم نے اس میں کچھ کھڑے گرم مسالہ ڈالے بھی تھے اور تھوڑا سا ہرانیا ڈال دیں گے اس کا ٹیسٹ اس میں آئے بہت اچھے سے اور اس کو پانچ منٹ لو فلیم پہ ہم پکا لیں گے ہمارے گوش کو پکتے میں پانچ منٹ ہو گئے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی پیاری اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اسی ہی رکھ دیں گے پھر ہمارا گوش اگدم سرف کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا ہرانی میرچ گوش سالن اگدم سرف کرنے کے لیے تیار ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے اور دیکھنے میں بھی یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی یہ اتنا ہی تیشتی لگے گا ایک بار آپ بھی ٹرائز ضرور کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگیں ہمارا ہری میرچ گوش سالن اگدم تیار ہے ٹرائزم ٹرائزم موسیقی